بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال عام سب لوگوں کے آئی ہوپ آپ لوٹ ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو سب لوگوں کو میری طرف سے انڈپینڈنس دے بہت بہت مبارک ہو اور ساست اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم کے اللہ تعالیٰ نے اعزاد ملک ہمیں دیکھنا نصیب کیا اور اتنے قربان کے بعد ہم یہ ملک حاصل ہوا ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں اس کی صفائی کا خیال رکھیں اور اس کے مطلب جو جو ہم پہ فرائز ہیں وہ ہم پورے کریں تو یہ جو ہے قرب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چودہ گز سے ایک دن پہلے کا ہے جب ہم تو چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے کے لئے نکلے تھے میں تو خیر نہیں نکلی تھی میرے ہزبنڈ اور زافر نکلے تھے تو ویسے تو سب چیزیں ان کی رکھی میں تھیں بیج اور بینڈ وغیرے لینے کا بطلب ایک فائش ہوتی ہے ایک شاپ ہوتا ہے تو بس یہ لوگ نکل گئے تھے شرٹ ہاں رہی تھی ٹراؤزر تھا تو وہ لے لیا تھا انہوں نے اور بینڈ دی لیے تھے اور آج کل تو آپ لوگ پتہ ہے کہ باجوں کا کتنی دھوم اچھی بھی ہے ہر طرح باجوں کی آواز آ رہی ہے بتا نہیں یہ کیا چیز نکل گئی ہے مطلب میں نے لاسٹ رئیر بھی یہ دیکھا تھا کہ چودہ اگرس کو چودہ اگرس والے دن باجوں کی اتنی پوپوں بشتری ہوتی ہیں ہر جگہ کی دماغ کا باجہ بچا دیتے ہیں تو اس میں آپ رش دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ رش ہے کامال کافی زیادہ ہے اور بہت اچھا لگ رہتا ہے تنہیں اچھی رونک ہو رہی تھی اتنہ اچھی رونک آپ سوچ رہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں جب بلکل رونک بہت زیادہ ہو رہی تھی ایک چھوٹی سی اید لگ رہی تھی ویسے بھی جب 14 اگرس کا دن آتا ہے تو وہ ایدی کا دن لگتا ہے اید کا سما لگتا ہے سب بچے تیار ہوتے ہیں بڑے بھی تیار ہوتے ہیں اور پھر گھومنے کے لیے نکلتے ہیں کوئی اپنے عشداروں گیا جاتا ہے کوئی آوٹنگ کے لیے جاتا ہے کھانا پینہ ہوتا ہے گھر میں اچھے بکوان بنتے ہیں بس یہ چھوٹی خوشیہ ہوتی ہیں جس کو ہم خوشش کرتے ہیں کہ سیلیبریٹ کریں بہت اچھی سے کیونکہ آپ لوگ کو تو پتا ہے کہ آج کر ہر لائف میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے کہیں چھوٹی ہے کہیں بڑی ہے تیار چھوٹی ہو بڑی ہو ٹینشن تو ٹینشن ہی ہوتی ہے تو بس آج کریے افرا تفریقہ عالم ہے ہر کوئی پریشان ہے کوئی مہنگائی کے حصے کوئی کیسے تو خلال اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے تو ہمیں یہی خوشش کرنی سائیے کہ چھوٹی خوشیہ جو آتی ہیں اس کو ہم اچھے سے سیلیبریٹ کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو اچھے سے یہ دن سپینڈ کریں تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ یہ دن کیسے سپینڈ کیا کہاں کہاں گئے کیا 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 مسئلہ کیات نہیں کیا کھایا کیا بیا ہم لوگ تو گئی تھے زافر کی تا دیکھے گھر بہت زیادہ انجوائے کیا وہاں سب جمع ہوئے تھے بہت اچھا لگا اور جو ہے میں نے اس دن کیک بھی بنایا تھا کیک ویسے میں نے گرین ایڈ وائٹ تو نہیں بنایا تھا بہت ہی ریس بھی بنایا تھا اور لیکن میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ لائٹ کا اتنے زیادہ ایشو آبا ہے ہر تھوڑی دیر بعد لائٹ چلے جاتے اور تین دن گھنٹے کیلئے تو پھر وہ تھوڑا سا لائٹ کا ایشو جاتا ہے اس وحیسے میں نے شیئر نہیں کیا تو یہ تمام کلپ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چودہ اگستے ایک دن پہلے کا ہے جو زافر اپنے بابا کے ساتھ نکلے تھے آوٹنگ کیلئے تو جب یہ گھر پہ آئے تو انہوں نے یہی کھا کہ بہت زیادہ ممہ مزا آ رہا تھا اور سب لوگ باہر نکلے تھے تو میں اس لی نہیں گئی مجھے تھوڑی سی ایریٹیشن ہوتی ہے ریس سے اور مجھے پھر اچھا بھی نہیں لگتا ہے جائنس کیلئے صحیح ہوتا ہے کیونکہ آدھی زیادہ اوٹن باہر اور تو زیادہ اتنے ریس میں میں مجھے نکلنا تھوڑا ایسا پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اس بجے سے ویسے بھی کچھ کام تھا مجھے چھلو میں وہ ملٹا ہوں گی زب تک آپ لوگ باہر سے ہو کر آ جائیے تو یہاں بچے نیشنگ سانگ میں خاصے گا رہے تھے اور جو ہے پرفارمنس کر رہے تھے فیس پینٹنگ ہو رہی تھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا تو بچے بڑے یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ستھ نہیں ہو جائے کرتے ہیں جب ہزبینڈ باہر سے گھر آئے واپس تو ایک ہی پیسٹری لے کر آئے تھے اور بہت ہی کیور سی پیسٹری لگ رہی تھی اس میں فلیک بنا ہوا تھا گرین اینڈ وائٹ بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بنا دیتی ہوں تو میں نے ہزبینڈ سے کہا آپ بھی ایک ہی پیسٹری لے کر آ گئے کہنے لگے کوئی بات نہیں میں کلپولہ کےک لے کر آجوں گا میں نے کہا چلیں کوئی مسئل نہیں ہے میں آپ سے ایسی کہہ رہی ہوں لیکن آپ یقین کریں اتنے فریش پیسٹری تھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی تو یہ ہم یہاں کھا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے اور بہت ہی مزی کی تھی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ نے کیا کیا کھایا اور یہ ہے رات کا ایک کلپ تقریباً بارہ بجے کے بعد کا ہے ہماری طرح نورمالی ایسا ہوتا ہے کہ چودہ اگر سے ایک دن پہلے کیک کرتا ہے لیکن اس طرح شاید نہیں کھٹایا کیا کچھ سمجھ نہیں آیا تو کافی زیادہ رش ہوتا ہے سب لوگ انجوائے کرتے ہیں اور کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کوئی کیسے انجوائے کرتا ہے بس باجوں نے بہت پریشان کیا اس طرح مطلب جشن ازادے کی رونکھ باجوں کے ساتھ ہم لوگ نے سیلیبریڈ کیا آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کی طرف باجیں بج رہیتے یا نہیں بج رہیتے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرتی چلوں گی جو جو آج نیو آئے میرے چینل پہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرنڈز فیملی میمبر کے ساتھ اور یہ میں آپ کو جو کلپ دکھا رہی ہوں یہ شاپنگ کی تھی زافرین ایک دن پہلے تو یہ ٹراؤزر جو تھا وہ ان کے لازٹ ریئر کا تھا اور یہ جو بینڈز وغیرہ انہوں نے لیے تھے مطلب فورٹین دوگر سے ایک دن پہلے ٹھیک ہے تو یہ بینڈز وغیرہ لیے تھے بیچ بھی ان کا رکھا ہوا تھا تو یہ سب چیزیں کیونکہ زافرین کی عادت نہیں ہے چیزیں خراب کرنے کی تو یہ نارملی رکھا ہوا ہی ہوتا ہے تو میں نے کہا جب یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو تم اسی کو یوز کر لو پس انہوں نے شرٹ لی تھی اور جو ہے بینڈ لیا تھا باقی چیزیں تو ان کی رکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے یوز کرنی نئے نئے کپڑے پہنے اور سیلیپریٹ کریں یہ جو بات جو ہے بہت وہ ہو رہا ہے یہ جو ہے ان کے بابا نے ان کو دلا دیا تھا لیکن میں نے جو ہے ان کو بولا کہ آپ کو نہیں دلانا چاہیے تھا تو زافر نے کہا میں بچا ہوں گا نہیں بس میں نے شرٹ شاک میں لیا میں نے کہا ایسا ہوئی نہیں سکتا جب آپ نے لیا ہے تو تھوڑا بہتو بچائیں گے تو خیر کوئی بات نہیں لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اور بس یہی باتیں ہوتی ہیں جو بچے پھر سیکھتے ہیں اور آخر تک یاد رکھتے ہیں مطلب بڑے انہیں تک یاد رکھتے ہیں تو بس یہاں کپڑے وقرہ پریس کر لیے تھے کیونکہ آج ہم نے پلائنگ کیا تھا زافر کی دادی کے گھر جانے کے لیے تو شام میں ہمیں جانا تھا اس وقت دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا لنچ پرپیئر کر رہی تھی میں تو میں نے آج پلاو بنایا تھا اچھا میرے دوپہٹے میں پیکو نہیں ہوا تھا مجھے بھی آنیا ڈریس ویئر کرنا تھا خیر گرین اور وائٹ تو نہیں تھا لیکن جو ہے اس کا دوپہٹہ پیکو نہیں ہوا تھا میں نے ہزبرز کا آپ جائیں پلیز پیکو کروا کے لے آئیں شروع میں تو انہوں نے غصہ کیا کہ آج کے دن کونسی شاپ کھلی ہوگی میں نے کہا دیکھ لیں ٹرائے کر لیں اگر کھلی ہو تو کروا دیے گا ورنہ پھر میں دوسرا ڈریس مل لوں گی تو خیر لکیلی شاپ کھلی ہوئی تھی اور یہ پیکو کروا کے لے آئے تھے اور پھر دیکھ کے جو ہے پھر میں نے پیکو ہو گئی اس ویسے میں نے پھر نئے ڈریس بھی پہن لیا تھا تو آج کا دن ہمارا کچھ اس طرح سے ہی گزرا ہے کہ بس سارا دن مصوفی رہا کھانا بنانے میں اور جو ہے مطلب لیکن لائٹ جو ہے اپنی روٹین سے جا رہی ہے لائٹ کی جو ٹائمنگ ہے نا جانے کی وہ اسی ٹائم پہ جا رہی ہے اتنے ہی ٹائم ڈیوریشن کے بعد آ رہی ہے تو آج کل تو بس ایسے ہی چل رہا ہے ابھی نو دس مہرم بھی آئی تھے جب بھی لائٹ گئی فورٹین دوگست اتنا بڑا دے ہے اس میں لائٹ گئی لائٹ جانے میں نا کوئی مطلب کوئی وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے کمی آئی ہے لائٹ اپنے ہی ٹائم سے جا رہی ہے اپنے ہی ٹائم سے آ رہی ہے تو بس یہاں ہزبن جو ہے پی کو کروانے گئے تھے اور پھر جو ہے مجھے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی بھی کہ چلو اچھا ہوا یہ کام ہو گیا اب جو ہے میں نئے اڈریس بہن سکوں گی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ آج کا دن کیسے گزرہ فورٹین دوگست کا کس طرح انڈرپینڈنس دے سیلیبریٹ کیا کہاں گھومنے گئے کیا کیا کھایا کیا بنایا میں نے آج کیک بھی بنایا تھا لیکن میں نے کیک ایسے نارمل چاکلیٹ کیک بنایا تھا گرین اینڈ وائٹ نہیں بنایا تھا تو بس یہاں میری ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے ضرور ملوں گی